نمسکار آپ کا پسندیدہ ڈیبیٹ شو دیش کا سوال لے کر حاضر ہوں میں ہوں منی شوستھی کیا اسی گھنٹے کے اندر مہراشت میں چالیس ہزار کروڑ کی ہیرا فیری ہو گئی اور کیا ہیرا فیری کو انجام دے لے کے لیے ہی آنن فانن میں دیویندر فڈنویس نے عجید پوار کے سمرتھن سے تئیس نمبر کو سی ایم پر کی شپت لی یہ سوال بھی پخش نہیں نہیں بلکہ بی جے پی کے ہی سانسد انانتھ ہیگڑے کے بیان سے کھڑے ہوئے ہیں کرناٹک سے بی جے پی سانسد ہیگڑے کے بیان سے کھلبلی مچی ہے جس سے کہا گیا ہے کہ فڈنویس صرف کیندر کو چالیس ہزار کروڑ لوٹانے کے لیے اسی گھنٹے کے سی ایم بنے جس کے بعد فڈنویس کے خلاف حملہ ور ہو چکی شفصینا کانگریس اور انسی پی اسے مہاراست سے دھوکہ بتا رہی ہے جبکہ فڈنویس کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں سرکار جانچ کرا لے ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا اسی گھنٹے کی سرکار میں چالیس ہزار کروڑ کا گھوٹالا ہوا سرکار کے نام پر مہاراست میں مہا دھوکہ ہوا بی جے پی سانسد نے فڈنویس پر سازش کے تحت آروپ لگایا کیا ادھو سرکار فڈنویس کو جیل بھیجنے کی تیاری میں جھٹی ہے کیا ستہ جانے کے بعد فڈنویس بی جے پی نیتاؤں کے نشانے پر بھی آ گئے ہیں آج انہی سوالوں پر ہوگی چرچہ مگر آپ پہلے دیکھئے ہماری یہ رپورٹ کیا چالیس ہزار کروڑ کے لیے اسی گھنٹے کے سی ایم بنے فڈنویس کیا رات و رات سی ایم بن کر فڈنویس نے کی کروڑوں کی ہرہ فیری اگر وہ کیا ہوگا تو یہ پاپ ایک اکرم ہے وہ ان کو اور ان کی پارٹی کو بھگتنا پڑے گا کیا اب پوار کرائیں گے چک کی پیسنگ اینڈ پیسنگ 23 نومبر کی صبح گھپ چپ طریقے سے راجبھون میں دیویندر فڈنویس اور اجید پوار کو سی ایم اور ڈیپوٹی سی ایم کی پکی شبت دلانے کا راز اب بی جے پی سانسد انتھ ہیگڑے کے بیان سے اور کہہ را چکا ہے ہیگڑے کے مطابق فڈنویس کینڈر کی طرف سے مہاراشتر کو دی گئی چالیس ہزار کروڑ کی رقم لوٹانے کے لیے تین دن کے سی ایم بنے ایک چیاری سے کھر ایم بنے کے سی ایم wonders کنڈاڈک سے بی جے پی سانسا بھیگنے کا یہ بیان سامنے آتے ہی سیاسی سنگرام چھڑ گیا اگر اکیہ ہوگا تو یہ پاپ ایک ککرم ہے وہ ان کو اور ان کی پارٹی کو بھگتنا پڑے گا مہارشت کی جنتہ دیکھ لے گی کہ کتنا پاپ ان کی من میں تھا اور بہت ہی چوکانے والا بیان ہے اور کہیں نہ کہیں مہارشت کی بھاؤناؤں کو آت کرنے والا بیان ہے اگر یہ سچ ہے کہ کوئی چالیس ازار کروڑ کا فنڈ لوٹ ہوا تھا مہارشت میں اور وہ فنڈ واپس لے لیا گیا سنٹل گورنمنٹ کے طرف سے تو نسچی طور پر یہ دکھت ہے اور میں سب سے پہلے ڈیمان کروں گا کہ ایسے میں وہ فنڈ واپس مہارشت میں آنا چاہیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کس پارٹی کی سرکار مہارشت میں راجستان مدی پردیس 36 گڑھ گا ہے اور اس طرح سے اگر راجیوں کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہوگی تو ہمیں لگتا ہے یہ دیج بردست نہیں کرے گا اس میں اگر سچائی ہوگی تو موڈی صاحب کے پاس استیفہ دینے کی لائے اور کوئی بکلپ نہیں بچائے بوال بڑھا تو پورو سی ایم پرنویس نے سامنے آ کر سپائی دی کہ انتھ ہگڑے کا دعویٰ پوری طرف سے غلط ہے انہوں نے کوئی پیسہ کیندر کو نہیں لوٹایا چاہے تو جانچ کرا لی میں جس سمیں مکہ منتری تھا یا جس سمیں کارے واق مکہ منتری تھا ایسے کسی بھی سمیں کوئی بھی میجر پولیسی ڈیسیزن میں نے لیا نہیں ہے اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ بلکل غلط بیان بازی ہے اس کو سیریس سے میں نکارتا ہوں اور جس کو کیلر سرکار اور مہارات سرکار کی اکاؤنٹنگ سسٹیم سمجھتی ہے ان کو یہ پتا ہے اس پرکار سے پیسہ دیا یا لیا نہیں جاتا اور میں تو بلکل سپٹروپ سے کہتا ہوں جو سرکار ہے یا سرکار کا جو بھتے ہو بھاگ ہے وہ بھتے ہو بھاگ بھی اس کی جانچ کر کے اس کے بارے میں سچ کیا ہے یہ جنتہ کے سامنے لائے رہی بار جانچ کی تو آپ کو بتا دیں کہ سی ایم بنتے ہی اردھا تھاکر نے پرنوی سراج میں شروع ہوئی مومبائی احمد آباد بولٹ ٹرین پنیوجنا کی سمیشہ کا آدیش دیا ہے ساتھی مومبائی میٹرو کے لئے آریک کارشیڈ کے کام پر بھی روک لگا دی ہے سوال تو یہ اٹھنے لگے ہیں کہ کہیں جانچ کے نام پر برنویس کے چک کی پیسنگ اور پیسنگ والے بیان کو انہی پر ثابت کر دکھانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی برنویس جو بات عجید بوار کے لئے کہا کرتے تھے اب وہ خود ایسے ہی حالات میں گھر سکتے ہیں سوال تو یہ بھی ہے کہ برنویس کے خلاف سازش بی جے پی کے اندر ہی رچی گا رہی ہے کیونکہ ہیگڑے کے دعوے سے فسے فرنویس کے بیان میں کیندر یا بی جے پی آلہ کمان کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا آخر کیوں فرنویس کے برے دن میں ان کے اپنے ہی ان کی مصیبت کا سبب بنتے جا رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے بیرو رپورٹ انڈیا نیوز کرناٹک سے بی جے پی سانسدھ ہیگڑے نے جو دعویٰ پیش کیا اس سے بی جے پی نہیں بلکہ دیویندر فرنویس کے لئے انہمت مصیبتیں اور آروپو کا پٹارہ کھلتا دکھ رہا ہے جی ہاں جب موقع دیکھی تو شیو سینہ نے بھی اس مدے کو لپک لیا اور جب شیو سینہ نے لپکا تو ان سی پی نے کہہ دیا ہم ساتھ ساتھ ہیں مہراشت کی نئی مہ بھارت جی ہاں یہ نئی مہ بھارت کو لے کر دیویندر فرنویس نے ایک اور بیان دیا جی ہاں انہوں نے کہا پانی لوٹتا دیکھ سمندر کنارے گھر مت بنانا میں سمندر ہوں پھر لوٹ کر آوں گا اسی بات کو لے کر مچا ہے بھوال اور میں لے کر آیا ہوں دیش کا سوال جی ہاں دیش کا سوال میں میرے ساتھ ایک پینل ہے پینل سے بات چیت ہوگی چرچہ ہوگی کہ اسی گھنٹے کے بھیتر کیا چالیس ہزار کروڑ کی دھوکہ دھڑی ہوئی ہے جی ہاں اس پر میرے ساتھ ہے راجیو جیٹلی جڑیں گے جی آپ بی جے پی کے پروکتہ ہیں ان کو جڑنے میں ابھی تھوڑا وقت ہے میرے ساتھ شیف سینہ کا پکش جی ہاں جو فیصلے دیویندر فڈنویس تھے چودہ سے انیس کے بیچ میں لیے اس میں آپ بھی سہباگیتے دیوے دیجی سنجھے دیوے دیجی جڑیں میرے ساتھ راجیو جھا صاحب جی ہاں آپ ان سی پی کے راشتری سچیب ہیں آپ میرے ساتھ جڑ چکے ہیں میرے ساتھ عبدالرزاق خان صاحب آپ راجیو تک وشلے شک ہیں اور اسی کرناٹک سے آتے ہیں جہاں کے سانسد نے اتنا بڑا آروپ لگایا ہے آروپ لگایا ہے لگوایا گیا ہے یا ان کے پاس کوئی تتھے ہے عبدالرزاق صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں سمیر چوگاؤں کر جی آپ ورش پترکار ہیں راجیو تک وشلے شک ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کی شروع چکی بی جے پی کے پروکتا نہیں ہے تو شروعات کچھ دن پہلے ساتھ تھے لیکن اب ہم ساتھ ساتھ نہیں ہیں سنج مجھے ابھی جانکاری ملی ہے میرے پی سی آر سے کہ راجیو جیٹلی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں راجیو جی آپ کو میری آواز مل رہی ہے آواز جی بلکل صاف آ رہی ہے آت کے آواز میں سن پا رہا ہوں آپ کو راجیو جی شرسینہ کہہ رہی ہے یہ مہراش کی جنتہ کے ساتھ گداری ہے دیکھیں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سانسد کا بیان جنہوں نے آواز میں آکے دیا جن کے پاس جانکاری نہیں تھی اور وہ اس جانکاری کے ابحاؤ میں ایک بیان دے گئے اس کو لے کر اگر کوئی راجیو جیٹلی سربائیول کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا عدی کار ہے کیونکہ اس کو بھی راجیو جیٹلی کرنی ہے وہ کسی بھی تہیر کے بیان بھائی کر سکتا ہے آپ نے دیکھا دیویندر فرنوی جی نے صاف کرا اس بات کو ایک ایک بات کا جواب دیا کہ اگر کسی کو آپتی ہے تو سرکار تو اب اور ہی نہیں ہے مکہ منتری بھی کوئی ہو رہے ہیں اور مکہ منتری اور سرکار اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں وہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس طریقے کا کوئی میں نے فنڈ واپس دیا ہے تو اس کو جنتا کے سامنے لے کیا یہ اور جو فائننس کے جانکار ہے ایکنومکس کے جانکار ہے ان کے پاس یہ جانکاری ہوگی کہ کبھی بھی پردیش کا فنڈ اس طریقے سے کیندر کو نہیں دیا جا سکتا ہے اور یہ ہوتا بھی نہیں ہے ہاں میں نے آپ کو بولا کیونکہ پہلے ہم پہلے ایسی راجیوٹک پارٹی جو اپنے ہی سانسٹ کے بیان کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آویش میں آکے بیان کیے جیہاں ان کے پاس یہ جانکاری نہیں تھی لیکن راجی کی ایک چیز بتائیے کرناٹک کے سانسٹ کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیا تھی یہ ایک نیا ڈراما یہ ایک چرچہ کا بیشے گھٹے کا ہو سکتا ہے کہ ان کو ایسا بیان دینے کی ضرورت کیا تھی چاہے کتنے بھی آویش میں آکے اس طریقے کے بیان نہیں دیے جانے چاہیے بہت ساری راجیوٹک پارٹی میں الگ الگ طریقے کے لوگ الگ الگ بیان دیتے ہیں لیکن اتنا ٹیکنیکل بیان جس کے کوئی معنی نہ ہو صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے سرکار ہو سکتا ہے وہ یہ مانداری دکھانا چاہ رہے ہوں گے یہ بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ آنے والی سرکار جو ہے برکٹہ جار میں لیت ہوگی ہمارا پیسہ نہ خواہ جا اس لیے دفندر فرنوی جی نے ایسا کام کیا تو ہو سکتا ہے ان کی کیا منشہ رائی دعان دینے کی وہ تو خود ہی اسپسٹ کریں گے لیکن ہم نے جو ٹیکنیکل پہلیوٹ آس کا وہ دفندر فرنوی جی نے بلکل اسپسٹ کر دیا بلکل صاحب کر گیا راجی جی آپ کو لگتا ہے کہ اس سانسط پر کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں ہماری کینڈری نکٹے اس بات کو رکھا ہے کہ اس طریقے کی بیان کوئی بھی یہ چھوڑی اور آج جنٹہ پاٹی کی چھوڑی اور سنہ جھوڑی راجی جی آ رہا ہوں آپ کے پاس راجی جی آ رہا ہوں راجی جیٹلی جی آپ اپنی بات پوری کریں یہاں آپی کے نام راجی کے ان سی پی کے راشتری سچیو راجی جھا بھی بیٹھیں راجی جیٹلی آپ اپنی بات پوری کریں دیکھیں دو کومن منیمم پروگرام بڑھائیں ایک بنائے انگریجی میں اور ایک بنائے امراضی میں انگریجی میں جو کومن منیمم پروگرام بڑھائیں راجی جی مجھے مجھے سیکولر والی بات چیت پہ نہیں جانا ہے میری آج کا جو دیش کا سوال ہے جو میرا درشک جڑا ہے جو آپ سے سکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے سانسط نے جو چک کیے ایسا آپ کہہ رہے ہیں یا تو اس سانسط کو یہ جانکاری کہاں سے ملی کرناٹک کا ناٹک تو وہ دیکھ چکے تھے مہاراست میں یہ ایک نیا ناٹک پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیویندر فنڈوی جی نے اس بات کو کہا ہے کہ یہ جو سرکار کے دمائندے یہاں بیٹھے ہیں اور یہ چرچہ کر رہے ہیں اور چرچہ سے اچھا تو یہ آئے کہ آپ اپنی انگریجیشن کروائیے اور اس کے بعد زندہ کے سامنے لے کے آئیے اب ان کو بھی معلوم ہے کہ ایک بیان آیا اس بیان کے ادار پہ ہمیں توڑا راجیب جی کہنے کا مقام ہی لے گا حضر بھائی تو ہم چاروں خانے چھتا ہے کوئی جواب نہیں دے پا رہی نہ کانگریج جواب دے پا رہی ہے نہ شرچہ نہ جواب دے پا رہی ہے اپنے اپنے ایجنگے پر چل رہے ہیں راجیب جی میں آپ سے ایک ہی چیز جانا چاہوں گا اگر میں آپ سے پوچھوں گا آپ کہیں گے کہ یہ تو پارٹی کا لیکن آپ کو لگتا ہے آپ پروکتہ ہیں بی جے پی کے اچھے پروکتاؤں میں آپ کی گنتی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے اس سانسط کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں میں نے آپ کو ابھی تھوڑی چیزے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ ہماری کینڈری یونیٹ نے اس کو بہت گمپیر تا اس کا پر سانگیان لیا ہے اس کے اوپر ایک سٹیٹ ونڈ بھی جاری کریے جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی کو بھی جو انادرلی ویکسین ہے جو پروکتہ نہیں ہے پارٹی کے جو اوفیشل سپوکسپرسن نہیں ہے جو بیان دینے کے لیے نہیں بنایا گئے ہیں ان کو بیان نہیں دینا چاہیے کہ اول ایک سانسط کے حکم میں یہ پوری پارٹی میں سبھی نیتاؤں کے اوپر لگو ہونے والا ہے راجیب جی میں امید کرتا کہ آج آپ کیمرے پر ہوتے تو میں آپ کے ہاؤبھاؤں بھی دیکھ پاتا اور درشک بھی دیکھ پاتے آپ کے بولنے میں سنجید کی دکھائی دے رہی ہے میرے ساتھ شیف سینہ کے سنجے دیویدی اور راجیب جھا صاحب ہے سنجے جی بی جے پی کے نیتاؤں کو اور خاص کر پور مکہ منتری کو یہ در تھا کہ آپ لوگ پیسے کا گبن کر لیں گے اس لیے اس لیے شاید اگر ایسا ہوا ہے تو وہ اس لیے ہوا کہ آپ لوگوں کا چرط دام اور دنڈ وہ پہلے ہی دے چکے تھے میں تیس ساتھ سے ہم راجی ہیں میں منیش ایک بات کہنا چاہوں گا تیس ساتھ ہم ان کے ساتھ میں ہیں تو ہماری چرط چار چرط سب اس کے بارے میں جانتے ہیں ایسا سوچینہ کے بارے میں کہنا ہے بلکہ انگرار ہے کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں نہیں نہیں میں آپ کا مطلب نسی پی کو بھی جوڑ رہا ہوں سنجید ویدی جی ویدی جی آپ کا مطلب اب اگر میں آپ کہوں گا تو آپ یہ سمجھئے گا کہ آپ ہی کے ساتھ نسی پی بھی ہے اور آپ ہی کے ساتھ کانگریز بھی جی 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 میں بغیابات میں اپنی پوری کر رہا ہوں کہ ایسی بات ہو نہیں سکتی ہے کہ اگر ہم نے کانگریز نسی پی آگا تو ہم نے پر بکاظ کے لیے بنائے ہم شروع سے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پر بکاظ کے لیے باتに گڑندر بنائے سوساطرے کے لیے بنائے تو ابھی جیتی Pandaki کہ رہے تھا اب کسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو معنی متپنتی کہ ہم فائلے مغوار آئے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح سے کس طرح سے کیسے کیا کرنا ہے بھر ایک ایک جو نیرنہ ہوگا وہ سامحیب نیرنہ ہوگا اور کسانوں کے حد میں اچھا ہوگا تو اس طرح کی بات راجی جی کو نہیں کہنی چاہیے دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں بھر آپ یہ مانتے ہیں اگر وہ فنڈ ہوتا تو آپ وہ فنڈ ٹرانسفر کرتے جو جاپان سرکار نے میٹرو کے بولٹ ٹرین کے پروجیکٹ کے لیے دیا تھا وہ پیسہ آپ اس کا استعمال کسانوں کے لیے کرتے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نہیں نہیں میں نے اس میں کچھ اچھا ہی نہیں کی میں نے کہا کہ اگر ایسا انہوں نے کیا ہے تو اس نے دھوکہ دیا سرکار کو مالک جنتہ کو دھوکہ دیا ہے اس کا کیا اپلوک ہوتا کیا نہیں ہوتا وہ تو بات کی بات ہے ابھی تو اس کو اپلوک کی کوئی بات ہی نہیں ہے اور انہوں نے اگر ایسا کیا ہے تو سایت ہی دندمی ابراد ہے تو کارواغ مقمنتری جو ہے اس پیسے وہ ٹرانسپر نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ پٹل پر اپنا باما سندھے نہ کرے میں تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور مجھے کی بات سمیر کی بیرہ یہ کہہ رہا ہے کونسا اکاؤنٹنگ کا ستحان یہ کہتا ہے کہ چالیس ہزار کروڑ روپیہ کیول مقمنتری کی عدید ہوتا ہے یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتا لیکن لیکن سمیر جی لیکن لیکن سمیر جی پارٹی کے سانسد پورو منتری نہ اگر یہ انگلی اٹھائیے تو اس میں گمبیرتا سے وچھار چرچہ اور بحث ہونی ضروری ہے چرچہ اور بحث ہونی ضروری ہے راجیب جہا صاحب راجیب جہا صاحب آپ بہت دیر سے مسکرا رہے تھے راجیب جیٹلی جب اپنی بات کہہ رہے تھے آپ مسکرا رہے تھے جہا صاحب مجھے ایک بات بتائیے آپ پندرہ ستمبر کے درمیان مجھے یاد آتا ہے کہ بارہ مطی میں تب کے مکہ منتری دیویندر فرنویس تھے انہوں نے کہا تھا برے کام کا برا نتیجہ کیوں بھائی چاچا ہاں بھتیجہ پھر ایک بات آئی چکی پسنگ 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 تو یہ کیا پلٹوار ہے دیکھئے اس بیواد کی شروعات بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک مہتپورن سانسد انان تہیگرے جی جو پانچ سال تک دوہجار چودہ سا انیس تک موڈی جی کی سرکار میں کیندری منتری کے روپ میں کارج کر چکے ہیں اور جن کے پاس پرساسنک انوہب ہے کارج کرنے کا انہوں نے کہا ہے ان باتوں میں ان کی یہ باتیں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کے چال چرطر اور چہرہ کو اجاغر کرتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کس پرکار اپنے راجمیتک بیرو دیوں اور گیر بھارتی جنتہ پارٹی والی سرکار کے ساتھ کس پرکار کا برطاو کرتی ہے راجی جی آپ کو میری آلاز آ رہی ہے جہاں ان کو پھنڈ دینے سے لے کر کے جنہی کے کارٹ میں کیسے رکاوت کریں پوری کھچڑی لے کر پہنچیں جی جی آرے دھیرے اٹھ رہا ہے تھوڑے تھوڑا جی آپ اپنی بات پوری کریں جس پرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار گیر بھارتی جنتہ پارٹی والے پرانت کے ساتھ چاہے ویسٹ بنگال ہو چاہے پنجاب ہو چاہے راجستان ہو چاہے مطلب دیس ہو جہاں صاحب میرا ہاتھ جوڑ کے آگرہ ہے مہاراست کی حد تک آسی ویسٹ رہیں گے حلی یہ دیس کا سوال ہے لیکن مہاراست فرانت سے اگر چالیس ہزار کروڑ روپے واپس کیندر کو دیے جا رہے ہیں تو سوال اور جواب بھی میرا آپ سے آگرہ ہے اگر پوری بات ہم نہیں کہیں گے مانیس جی اگر میں پوری بات نہیں کہوں گا تو میں اگر پوری بات اپنی نہیں کہوں گا تو یا اس پینل کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ بھی نائن ساپی ہوگی نہیں نہیں آپ کریں لیکنی مہاراست کی حد تک رہیے تو زیادہ بہتر ہوگا درشت بھولا بھالا میں یہ پتنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایک بکتبے انانت حیگرے جی کا ایک بکتبے ایک بکتب بھارتی جنتہ پارٹی کے چال چریتر اور چہرہ کو اس قدر درس آیا ہے کہ کس پرکار اپنی ہار سے ہتاس ہو کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کس پرکار سے گیر جن بیروڈی اور جن ہیت کا کارج کر رہی ہے اور ان کارجوں کے مادیم سے یہ بیوہ دیش میں یہ پیدا کر رہی ہے اس پرکار کی استطیق کہ دوسرے دل جو گیر بھارتی جنتہ پارٹی کے دل ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا ہمارے ساتھ اسی پرکار کا پرپنچ کیا جائے گا اور اسی پرکار کا کریں گے جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا یہ دیش کی جنتہ کے ساتھ آنے ہے یہ دیش کی جنتہ کیا ہے بلکل 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 منیج جی آپ حالت دیکھیں شیو سینہ کی راشتہ وادی کانگریس کی کانگریس کی سنجا ہگڑے کا بیان آیا اس کے ترنت بعد پورا مکھے منتری دیوین فنڈیس نے بہت صاف کہہ دیا کہ وہ کے اٹھے اور مکھے منتری تھے اور انہوں نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا اور یہ سب باتیں بے بنیادے اور گلت تتھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے آج دیکھئے بہتر گھنٹے ہو گئے ادھا و تھاکرے کو سرکار میں آئے ہوئے مکھے منتری بنے ہوئے بہتر گھنٹے کے بعد بھی آج بھی یہ پتا کرنے کی ستھی میں نہیں ہے کہ یہ پیسہ گیا ہے کی نہیں گیا ہے اپنے ویتھ منتری سے یا ویتھ سچیوں سے بات کرنے کی ستھی میں نہیں ہے لیکن مکھے منتری تو ہے مکھے منتری کو چیف سیکریٹری کو بلا کے پوچھ سکتا ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں سمیر جی میں آپ کے پاس آؤں گا سمیر جی میں آپ کے پاس آؤں گا ایک سانسد کے دیوے بیان کے اوپار یہ ہونا مچا رہے ہیں جس کا کھنڈم خود مکھے منتری نے کر دیا ہے سمیر جی میں آپ کے پاس آؤں گا عبدالوزاق صاحب آپ تو کرناٹک سے ہیں اور انتھے گڑے اور ان کی پرسکارٹی کو بہت قریب سے جانتے ہوں گے آپ یہ بتائیں آخر کیا سجھا ایسا کیوں سجھا انتھے گڑے کو کہ اپنے ہی پڑوز کے ایک مکھے منتری پور مکھے منتری پر اتنی بڑی انگیوں تھا دی کہ یہاں پر بی جے پی دلی سے لے کر ممبئی تک سامسہ سنگ گیا ہے دیکھیں منیجدی بیپکش کو برشتا چاری بتا کر برشتا چاری صاحب کے چکر میں انتھ کمار ہگڑے چی نے اپنا ہی بھیت پھول کر کے رکھ دیا سب سے پہلی بات دیکھنا یہ ہے کہ آدھی رات کو یہ لوگ کالا کھیل کھیل کے جس طریقے سے سرکار بنائے دیش کا سوال میں ہم بات کر رہے ہیں دیوینجر فڈنویس کی برتی مصیبتوں کی حیرانی کی بات یہ ہے کہ فڈنویس بیجے پی نیتاؤں کے بیانوں سے ہی گرتے دکھائی دے رہے ہیں ہم آپ کو تین تصویریں دکھا رہے ہیں پہلی کرناٹک سے بیجے پی سانسد انان تھگڑے کی جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فڈنویس کیندر سرکار کو چالیس ہزار کروڑ کی رقم لوٹانی کے لیے اسی گھنٹے کے سی ایم بنے تھے وہیں بیجے پی کے پورو ویدھائک انیل گھوٹے نے آرے میٹرو شیٹ پروجیکٹ اور ممبئی ناکپور سمردھی مہامارگ پریودنہ میں بھرشہ چار کا عروپ لگاتے ہوئے فڈنویس پر ہی سوال اٹھا دیے اس کے علاوہ بیڑ سے چناؤ ہار چکی گوپینات منڈے کی بیٹی پنکجہ منڈے نے بغاوتی تیور اپنا لیا ہے جنہوں نے بارہ دیسمبر کو بڑا اعلان کرنے کی بات بھی کہی ہے پنکجہ کے باغی تیور کی وجہ سے فڈنویس ہی بتائے جا رہے ہیں جی ہاں ہم چچا کر رہے تھے کہ آخر اسی گھنٹے کے بھیتر چالیس ہزار کروڑ روپے ایک مکہ منتری کیسے واپس کر سکتے ہیں جی ہاں آروپ پرتی آروپ کے بیچ اس دیش کا سوال میں تمام مہمان اب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی عبدالرزاق صاحب آپ اپنی بات پوری کریں تو میں سمیل چوگاؤں کر پہ آؤں منیج جی دیکھیں وپاکش کو رشتہ چاری بتانے کے چکر میں یہ خود اپنا ہی پول کھول دیئے اپنا ہی بھیت کھول دیئے دیش کے سامنے بی جے پی کا اصلی چہرہ بی جے پی کے سانچت خود لا کر کے پیش کر دیئے اند کمار ہگڑے کوئی معاملی نیتا نہیں ہے پچھلے دور میں پانچ سال تک سل دیولپمنٹ کے کینڈری اور منتری رہ چکے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے دیکھیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے کیونکہ میں آپ کو یاد بلا دوں کسی پورو منتری اور سانسک کسی کہنے سے ہارو صحیح نہیں ہو جاتا آپ کو سرکار میں مہاراشت میں آپ کو سرکار میں مہاراشت میں آپ بتائیے کب تانسر کیے گئے کہیں آپ راجی کے سرکار کانگریس کے سرکار مہاراشت میں ہیں اگر جیلی کی سانسک کو آپ کہہ رہے کہ انہوں نے صحیح کیا ہے تو دیونپنڈ نہیں ہے تو ادھو ٹھاکرے بتایا پیپرلا کے مکھی منتری ہیں چیل سیکریٹری کو بلایا سب ہوا یہ کیسے پیسہ گیا پیپر سارو جی نہیں کریں جب پورو مکھے منتری نے عبدالل جی صاحب کر دی آئے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مکھے منتری تھے انہیں اس سے کوئی افتیار نہیں کوئی قدم نہیں اٹھایا بتائیں آپ نے پرکار کیا کر رہی ہے بہتر گھنٹے ہوئے آپ نے پرکار بنے ہوئے ابھی تک اس معاملے میں اچھا ہی بتانی پر کر پا رہی ہے سمیر جی میں آپ سے ایک چیز جانا چاہتا ہوں آپ مہراج کی لازمیتی کو بھی سمجھتے رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیے کیا یہ وقت آ گیا ہے ایک طرف جہاں پائی پائی کو مہراج کی تیجوری طرف دوسری طرف آپ نے دعائی دی آپ نے کمکل میں آپ سے نہیں کہہتا سرکار نے دعائی دی تھی کہ ہم کسانوں کے آپ سے پوچھنے آئے ہیں آپ کو لگتا ہے کیا چالیس پوچھنے آئے ہیں آپ کو لگتا ہے کیا چالیس ہزار کروڑ روپیہ کوئی ایسا سرکاری اکاؤنٹنگ کا سدھانت ہے جو کہ ایک مکہ منتری اپنے ہستاکشر سے واپس کر سکتا ہے ایک اور دوسرا کیا دیویندر فڈنوی صاحب نے ہماری رپورٹ دیکھی الگتھلگ پڑ گئے ہیں مہراج میں کوئی نیتا ان کے ساتھ کھڑا دکھائی نہیں دیتا پنکجہ منڈے کے سور آپ نے دیکھے اور سنے اس کے ساتھ ساتھ کیندر سے بھی کوئی ایسا بڑا نیتا نہیں جو ان کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کو نپٹنے کے لیے ان کو یہ احساس دلائے کہ آپ اکلے نہیں ہیں دیکھیں مریج جی میں آپ کے دونوں پرشنوں کا جواب دیجیتا ہوں پہلے آپ نے جو جکر کیا ہے کہ چالیس ہیار کروڑ روپے دیویند فڈنویس نے کیندر کے واپس کی ہے جو راججے اور کیندر کی فائنس ویسطہ کو سمجھتا ہے جو ان دون کیندر اور راججے کی فائنس ویسطہ کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی ویسطہ نہیں ہے کہ مکھے منتری ریموٹ کا بٹن دبائیں اور کیندر کا پیسہ واپس کر رہے ہیں کیندر کا بھیجا ہوا پیسہ راججے کے لیقاس کے پریجناؤں کے لیے آتا ہے اور جن پریجناؤں کے لیے آتا ہے انہیں میں خرچ کرنے کے لیے راججے سرکار بندی بھی ہوتی ہے یہاں تک دویر کو قرار بھی ہوتی ہے یہ تو قرار بھی ہوتی ہے یہاں تک دویر کو قرار بھی ہوتی ہے راجی جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے راجی جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے بہرہ سرکار کی بھومی کا صرف بھومی عدید رن کرنے تک سوٹی راجی جی آپ کی پارٹی کے کچھ نتاؤں نے جو موجودہ سرکار ہے جس کا چہرہ ادھو تھاک رہے ہیں انہیں کہا ہے کہ یہ اورنگزیب کی سرکار ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اورنگزیب کا پہلا قدم ہے آپ کی اور حملہ کرنے کا راجی جیٹلی یہ سوال منیس جی راجی جہاں سے ہے راجی جیٹلی جیسے ہے جہاں صاحب راجی جیٹلی جیسے ہاں عوستی جی ایک بار منیس جی میں کوئی دوبارہ ریپیٹ کریں گے میں سب کنفیز ہو گیا جہاں صاحب جہاں صاحب تھوڑا سا دھیرج بنائے رکھیں جیٹلی صاحب آپ سے سوال ہے جیہاں سوال یہ ہے کہ آپ کے کچھ نیتاؤں نے کہا تھا کہ اس سمیتھ جو سرکار مہا وکاس آگھاڑی مہاراشت میں جو ہے اس کا چہرہ سامنے جو ویکتی ہے وہ ہے ادھو تھاکرے یہ کہا گیا کہ شیف سینہ اب اورنگزیب کی سرکار ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اورنگزیب کی سرکار بدلہ لینے پر اتار ہو ہے نہیں آمستی جی میں آپ سوال نے کہہ رہا ہے یہ میں جا کے دیکھئے سدن کے اندر جب ادھو تھاکرے جی اپنا بیان دے رہے تھے اپنی بھاشان دے رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ میں آج اس مقام پر اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ بھارتی جنتہ پاکی میرے ساتھ نہیں ہے آج بھی ان کے دل میں اس بات کا درد تو ہے کہ میں بھارتی جنتہ پاکی کے ساتھ نہیں آ پایا چاہے وہ مکھے منتری جو رو پڑے ہیں لیکن انہوں نے معلوم ہے کتنی پیچیڈیوں میں فسے ہوئے ہیں کتنی طرح کی جواب دے ہی ہے ان کی کیونکہ وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں جنتہ کو لیکن یہ ان کے دل کا درد ہے یہ ان کے دل کا درد ہے اور آج بھی آج بھی ان کے دل سے بیٹھ سکتا ہے انہوں نے اس کا سبب بکا ہے ایک لاہ دس ہزار کروڑ کا تھا لیکن میں آپ کو راجی جی آپ اتنی بات پوری کریں پھر میں جھا سب کے پاس جاؤں گا دیکھیں میں آپ سے دیکھیں رضای شاہب کیا ہوا رضای شاہب رضای شاہب آپ نے ابھی تک ایک آنٹ کو صرف دونیا جی کے باکانٹ سجاتے میں دیکھا ہے آپ نے آپ کو معلوم ہے وہ پیسہ ٹرانسور کیسے کیا جاتا ہے کارا کیا جاتا ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا یہ سرکاری تنکرہ پیسہ ٹرانسور نہیں ہوتا اس کے میں بڑے 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 بخشوں میں آپ کے مکہ منتریوں کو لگان دینے کی ٹوٹی لگا رکھیتی سوڑے لگان دیجلے یاد ہے نا آپ کو عریانہ میں عریانہ کے ایک بجلی منتری نے انجام لگایا مکہ منتری پہ سننی جی آپ کی کام آئے گا آپ کے کام آئے گا راجی جی یہ تو سیاست ہی جانتی ہے جنتہ کی جیدے کالی ہے اور چوروڑوں روپیہ کیسے ٹرانسور ہوتا ہے یہ سیاست کے سیاست دان جو سیاست چلا پہ وہی جان سکتے ہیں جنتہ کی جی بھی سمیں کھالی ہے راجی جہاں صاحب 2015 میں 2015 میں آپ آج جس پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے مہارات کی کمان چلا رہے ہیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ ہی کی پارٹی نے مانگ کی تھی کہ بی ایم سی کو لے کر شویت پتر لائے جائے جی ہاں آج بی ایم سی سب کچھ سپاٹ بلکل شویت ہے بلکل انہوں نے تیس ہزار کروڑ کا گھوٹانے کا ایم سب کچھ سپاٹ بلکل شویت ہے ایم سب کچھ سپاٹ بلکل شویت ہے आج یہ ہوا کی نہیں ہوا راجون جی اس کا جواب دیجئے دوے دیجئے آپ اپنے ہی سیوگی سے جواب پوچھ رہے ہیں میرا سوال راجون جہا سے ہے آپ اپنے سیوگی سے جواب پوچھ رہے ہیں بھارتی جمتہ پارٹی کے نیتاؤں کا فرسٹیشن پرمکھنیتاؤں کو اس قدر دبایا گیا ہے اور کینڈریے نیتاؤں کے پرتی ان کا جو فرسٹیشن ہے وہ میں ایک سیر کے مادیم سے کہنا چاہوں گا کہ دھوا جو کچھ گھروں سے اٹھ رہا ہے پورے سہر پر نہ چھا جائے تو کہنا ارے راجو جی شیر ماں سنائیے آپ کی سرکار کیا کر رہی ہے یہ بہتر گھر سرکار کو بنے ابھی تکلیف ہے ڈیوڈی جی جواب دیجئے ہر پیسلوں کی سمکشہ اور سمکشہ تک ہو رہی ہے ان فیسلوں میں آپ بھی شامل تھے ان فیسلوں میں آپ بھی شامل تھے دیوڈی جی جب یہ فیصلے لیے گئے آپ بھی سرکار میں تھے دیوڈی جی جواب دو مندی مندلہ کٹھن کیوں نہیں ہوا پیتہ ڈیوڈی جی سنائی نہیں پڑ رہا ہے سوال یہ ہے کہ آپ بھی ہر پیسلے کی سمکشہ کی بات کر رہے ہیں آرے پر آپ نے آرہ چلا دیا بلک ٹرینڈ کی سمکشہ رائے گر کو لے کر سمکشہ کلوں کو لے کر جو بات تھی جمعہ ساری سمکشہ ہونی ہے سو آپ کو لگتا ہے کہ آپ جانچ بٹھائیں گے کیا جانچ بٹھے گی جو آروب بیجے پی کے ٹرانسور سے لگایا کیا چالیس ہزار کرو کا ٹرانسور ہوا اس پر آپ کو جانچ بٹھائیں گے یہ سرکار کتنی ایکٹیو ہے منی جی دیکھیں ان کی حالت یہ سرکار کتنی ایکٹیو ہے منی جی پٹھنے کے دیدار وہ ہمیں بھاک کس منتری کے پاس جائے گا ہمیں بھاک کس منتری کے پاس جائے گا اس کے ابھیتہ بھدر جاکرے لیں گے پوالوں سنیزہ داندھی ملوڈی جی نے بڑے بڑے موکنے کی ہے تو اس کی جان تو مشید ہوگی ملوڈی جی کا چیئرمن کون ملے گا یہ لوٹ کا گڑ بندہ نے تینوں دل لوٹنے کے لیے مہاراش میں اکھٹے ہوئے ہیں مہاراش کچھ آپ کے چینلن پر جسے جانجی آئے لاجی جی لوٹ خاصور کی بات کا عروب لگا رہے ہیں ملوڈ آگا ہے ملوڈ آب رہے ہیں بکاز کر رہا ہے بکاز کہاں گیا میں پوچھ رہا ہوں ہم سے رجال صاحب بکاز کہاں گیا بکاز جو آپ کے لئے بکاز ہوگا بکاز ہوگا بکاز بکاز کہاں گیا پچھلی بار ان سے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ بکاز بھارت کو کوئی حکم ہو گیا تو اس کے ہاتھ دانا چاہیے ایسے ہی حکم پکھا جاتا ہے لیکن ہوں کو رگڑے ایک انوہوی سہتہ ہے آپ کو یہ جانا چاہیے منیج جی کہ ایک لاکھ دس ہزار کروڑ کا بلٹ ٹرین کا پروجیکٹ تین لاکھ بارہ ہزار کروڑ کا سعودی آرامکو کے ساتھ نانر میں جو پیٹرو کیمیکل پروجیکٹ اس کے ساتھ ساتھ جو مہاراسترہ میری ٹائم بورٹ جو بندرگاہ کے پروجیکٹ اوارڈ دیئے ہیں اس میں دعوت ابراہیم کی گینٹ سے جڑے وادوانس کو بھی پچاس ہزار کروڑ کا ایک پروجیکٹ جو راجیم چندرشیکر ایم پی ہے ان کی کمپنی کو دیا گیا ہے وادوانس کے ساتھ ملا کر یہ بپکش والوں پر رضاق صاحب مجھے ایک ہی چیز دکھائی دیتی ہے کہ راجلیتی میں کل تیری باری تھی آج میری پاری ہے جیاں مجھے یاد آتا ہے ادھو تھاکرے کو چار دن مکہ منتری ہوئے پورے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھانے جلے کا ایک بدلہ پور ریل ری سٹیشن ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جس حساب سے مہراشت کی سیاست آگے بڑھ رہی ہے اس کا پتاب ویدھان سبھا اور منترالہ ہوگا اور مہا وکاس آگھاڑی یہ کہے گی کل تمہارا دور آیا تھا آج ہمارا دور ہے دیش کا سوال میں آپ لوگ جڑے بہت بہت دھنیواد